اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں ہوم روٹین میں بنانے لگی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل کی چنہ دال جس میں میں نے ایک پاو لی ہے چنے کی دال اس کو میں نے تین سے چار دفعہ جو تھا وہ اچھی طرح سے دھو لی ہے پھر ایک گھنٹے کے لیے میں نے اسے پانی میں بھگو دیا تھا اب میں اسی پانی میں اس کو ہلکی آگ پہ اُبال لوں گی اچھی طرح اُبال لینی ہے ساتھ ہے یہاں پہ میرے پاس لسن ادھرک کا پیسٹ ٹیماتر پیسٹ سبز دھنیاں کٹا ہوا اور ایک پیاز میڈیم سائز کا اور ساتھ میں تین سے چار سبز مرچ اور باقی جو اس کے مسالہ جاتے ہیں وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی آپ میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں یہ دال میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے اب میں اس میں دو سے ٹھائی چمچ جو ہیں وہ کھی کے ڈالوں گی اوائل میں نہیں بنانی اگر آپ بھی ریسٹورنٹ سٹائل کی چنہ دال بنانا چاہتے ہیں تو آپ کھی استعمال کریں اب اس کو اچھی طرح گرم ہونے دینا ہے یہ دیکھیں دیجے یہاں گرم ہو جاتا ہے اب میں نے ایک چیز شامل کر دیا ہے پیاز اب اس کو اچھی طرح سے براؤن کروں گی نرم جب تک نرم کرنا پیاز سے اچھی طرح سے یہ دیکھیں پیاز یہاں پہ براؤن ہو رہا ہے یہ دیکھیں پیاز یہاں پہ براؤن ہو رہا ہے ابھی تھوڑی دیر اور اسے میں براؤن کروں گی یہ پیاز جو ہے وہ یہاں پہ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا شامل کروں گی سابت پیرا اور ساتھ میں اس میں شامل کروں گی میں لسہ نظر کا پیسٹ میں نے پیسٹ آن اگر سے پھانی شامل کر دیا تھا اب میں اس میں لسہ نظر کا پیسٹ شامل کروں گی اور اسے پیسٹ پر دوو منٹ کے لیے بھائی ہو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھوئی ٹک ہے لسہ نظر کا پیسٹ اور بھورا اب میں اس میں کماتر کا پیسٹ شامل کروں گی اور اس کو ایک منٹ کے لیے اور بھون لیں یہ ٹماٹر کا پانی جو تھا وہ اچھی طرح سے کشکو ہو چکے اب میں اس میں جو ہے وہ نمک میرچ جو ہے وہ شامل کرو گی یہ ایک چمچ کٹی ہوئی لال میس کا میں نے لیا ہے دیڑ چمچ لال میس پوڈر اور آدھا چمچ حلدی نمک جو ہے وہ میں اس میں بعد میں شامل کروں گی نمک ابھی نہیں شامل کرنا یہ اچھی طرح اس کو بھون کے پھر جو میں اس میں نمک شامل کروں گی یہ جو میرچ اور حلدی اچھی طرح سے بھون چکی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی نمک یہ لیہاں تقریبا میں نے جیڑ چمچ اور ساتھ ہی میں اس کے شامل کروں گی ثابت ہوں اب میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں مسالہ اچھی طرح یہاں پہ میں نے بھون لیا ہے اور دال بھی جو ہے وہ بھل چکی ہے اب میں اس میں دال شامل کروں گی بہت اچھے طریقے سے بہت اچھی کل گیا یہ دال اب میں اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی یہ دال کو میں نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیا ہے اب میں صرف ایک سے دو منٹ کیلئے اس کو اندل بھون لوں گی زیادہ نے اس کو بھوننا کیونکہ دال اچھی طرح سے جلی ہوئی ہے یہ دال کو ہے جو میں نے بھون لیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی سبس دھنیاں اور سابت سبس دھنیاں چار ادد میں نے یہ دیو ہے اب میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا سبس دھن مسالہ جو میں پیسا ہوا مسالہ شامل کروں گی اب آدھے سیکنڈ کے لیے میں اس کو لگاؤں گی یہ دیکھیں بس اتنی دیر کے لیے تھکا لگانا تھا اس پر یہ دیکھیں دال جو ہے وہ تیار ہے اب میں اس سے ڈش آؤٹ کروں گی یہ یہاں پہ ریسٹورنٹر سٹائل کی چینہ دال جو ہے وہ تیار ہے بہت ہی مزیدار آپ میرے چینل ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں اچھے چھے کمنٹ دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی